رب کریم آیت نمبر اکیس میں کی ارشاد فرمایا ہے تمجز سے سنیے گا بسم اللہ حکمانی مقیم لاؤ انزلنا اگر ہم اسے نازل کرتے ہیں حاضر قرآن کسے اس قرآن کو علا جبریں پہاڑوں پر اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں لَرَعَائِتَهُ تو تم ضرور اسے دیکھتے ہیں قَاشِم مُتَسْغَتِّ عَن ہم دیکھتے ہیں انہیں قَاشِم دردے رہے ہیں مِن خَشِيَدِ اللَّهِ اللَّهِ کی خوف سے مِن خَشِيَدِ اللَّهِ اللَّهِ کی خوف سے اگر تم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ دھونے لگتے گرگرانے رکھتے اللہ کے خوف سے اور جب یہی قرآن میرے قریم آپ علیہ السلام اپنی نمازوں میں پڑھتے تلابت کرتے اتنا عرورتے اور آپ کے سینے انمت سے ایسی جوش کی آوازیں آتی ہیں جیسے ہنڈیاں پکنے میں آتی ہیں اور دور تک آپ کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ایک بار شاہر اکرام علیہ السلام نے پوچھا بھی فرمایا مجھے سورہ اہور اور ان جیسی سورتوں نے گوڑا کر دیا یعنی ہر آیت مبارکہ سے اللہ کے خوف کو انہیں سیرے میں وہ جنا لیتے کہ گریاں زاری تاری ہو جاتی اور ساری زاری راہ در اللہ کے خوف سے روتے رہتے تعلق دیکھ رہے قرآن اس سائے میں قرآن تھا پہاڑوں پر نازل ہوتا پہاڑ ہونے لگتے میرے مستقع میں نادل ہوئے اور کریم آخر علیہ السلام کو مشارت دی کیا مشارت مشارت ہے آپ کے سبب سے تو آنکھ کے اگلوں کے پچھلوں کے گناہ وہاں ہو جائیں گے تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہی صادر نہیں ہوتا تو اس قدر توبہ اور استقفال کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ میں اللہ کا شگر بزاہ کرنا نہ ملوں کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں گناہ صادر ہو نہیں سکتا ان سے نہیں کسی بھی نبی سے نبی کہتی ہی اسے ہے جسے اللہ کریم نے گناہ اسے پاک کر دیا مبرہ کر دیا منصف کر دیا گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا لیکن عالم یہ ہے کہ نمازوں میں کی بھی آزاری تلاوت قرآن میں کی بھی آزاری اللہ ہم کے خوف سے کی بھی آزاری یہ ان دونوں کا مجھبوت تعلق ہے